اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ غُلُ الْأَلْبَا حضرات علماء ایزان اور علاقے کے بلکہ ہمارے اس ملک کے چنیندہ قدیم اداروں میں سے ایک ادارے کی دعوت پر جمع ہونے والے نوجوان بزرگ پیارے بچے بچیے پردد اشیخ واتین آج کہے پڑھڑا جس عنوان سے اہم عنوان سے جڑا ہوا ہے یقیناً اس عظیم امت کی ضرورت اور پوری دنیا میں انسان کسی بھی سماج کا ہو اس اہم موضوع پر جس قدر اپنے دل دماغ اور اموال کو لگا رہا ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اتنا پیسہ اور اتنی فکر کسی پر نہیں لگتے تعلیم کا موضوع ہمیشہ سے اس اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا اور امت کے سامنے جس اہمیت کے ساتھ اس کو رکھا گیا یقیناً ہمارے سماج کے بہت سے لوگوں نے اس میں کمزوری ظاہر کی ہے اس اہم عنوان سے تعلیم جوڑ کر اس ادارے کے ذمہ داروں نے جس عظیم ہستی کو اس اسٹیج پر ملایا ہے یقیناً ان کی زندگی ان کی جوانی اور بچپڑے سے لے کر آج تک اپنے بڑوں اپنے سرپرستوں اور ذمہ داروں کے علوم سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو اس اسٹیج پر اس موضوع پر بیان کرنے کے لئے بٹھایا جائے ہم تو کیونکہ اس علاقے کے ہیں اور آئے دن آپ کی سڑک پر چلتے اور بھرتے ہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں ہماری حیثیت تو ایسی یہ جیسے گھر کی مردی دان برابر آپ ہمیں جب دعوت دیں گے ہم آپ کی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر حاضر ہو جائے گا آپ ایک فون کریں گے فون پر حاضر ہو جائے گا میں اس ادارے کے ذمہ داران اسادی زیادہ اسرال کر رہے تھے کہ حضرت سے پہلے تو کچھ بول دیں میں نے بار بار انتجا کی کہ حضرت کو سننے کے لئے یہ پورا کا پورا مجمع اور یہ اقابر یہ علماء ہمارے ذلے کے اطراف کے سب لوگ حاضر ہونے ہیں کہ ہم حضرت مولانا کو سنیں گے ہمیں تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن حضرت مولانا کی بڑی محبت اور انعائیت کہ انہوں نے حکمم فرمایا کہ تجھے پہلے بوڑنا ہے میں دڑتے ہوئے بہت دبیں کچھ نے انداز میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مجھے کچھ نہیں بیان کرنا بس صرف حضرت سے یہ درخواست کرنی ہے کہ یہ مجمع آپ کے سامنے ہے اور آپ اسٹیج پر ہے اور اس صوفے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے وہ جملے نکلوائے جو اس پورے علاقے اور پورے سماج اور ہمارے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں دنیا اور آخرت نے عزت کامیابی کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کامیابی کامیابی بیشه آخرت